پونڈی لوالی کالیشور موٹا مارک پر لوالی بازار کے سمیپ پلکی چرچر ستھی پر اسحانی لوگوں نے چنتہ ظاہر کیے گرامیڈو نے پلک کو چلد درست کرنے کی مانگ کی ہے اسحانی لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے پانچ چھ سالوں میں سڑک اور پلکی مرمت نہیں ہوئی جس کے قارن پونڈی سے لوالی بازار اور کالیشور تک سڑک مارکے کے ستھی بدحال ہے وہیں بیبھاگیاں دیکھی کے چلتے پلک کے ستھی بھی چرچر بنی ہوئی ہے گرامیڈو کا کہنا ہے کہ کئی بار اس سے ستھی سے بیبھاگیاں دیکاریوں کو بھی اپکت کرائے گیا ہے لیکن بیبھاگیاں دیکاری بھی موقع معاینہ کر چلے جاتے ہیں اور سڑک اور پلکی مرمت نہیں ہوتی ہے گرامیڈو نے بتایا کہ دیش کی راستے سرکشوہ سلاکار اجیڈو بال کے گاؤں گھیڑی جانے والا یہی مارگ ہے اور اس مارگ سے کئی گرامیڈر شیطر سے بھی چڑتے ہیں لیکن سمبت بیبھاگ اس اور اداسین بنا ہوا ہے بہنچر آدھکاری آشری چوہاں نے بتایا کہ جرزر پلک کے ریپورٹ تیار کرنے کے لیے ایس ٹی ایم اور لوک نرمان بیبھاگ کو سیمکت نرکشوہ کلیے بھیجے جائے گا جس سے پلکی حالات صدھاری جا سکے اور اسے مکش بچیدک ریپورٹ یہ کبھی بھی گل سکتا ہے یہاں بھی یہ جیوالو نیلان کھو دیا ہے اس پر سارا پان اس پر سا ہو رہا ہے اس پر سارا دکھر جرزر سکتا ہے کبھی بھی یہ گر سکتا ہے یہ پول اب آسکال سرکار کے تو کتنے پول گر رہے ہیں آئی یہ پول بھی گرے گے تو یہ گھٹنا گھٹ جاگی یہاں پہ ایک وہ بھی یہ دیکھئے یہ سارک کی حالی ہے یہ پول پانچ سال پہلے یہ ریپیر ہوا تھا اور اسی حالت پہ ابھی دوبارہ ہو نی والا تو یہاں پر پی ڈابل دی کے لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں ناب جو کر کے لے کے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے سماندھ میں جوتا آپ نے میرے سنگیان میں بھی دالا ہے کہ بریج کی کنڈیشن کافی پروٹیکل ہے تو سماندھ میں SDM اور پی ڈابل دی باباد سے سٹیٹس کے لیتے ہوئے جو بھی آفشت صرف شاکمہ کارے کیے جانے ہیں اس پر بیکلپک جو سمانتھان کیے جانے ہیں سماندھ میں پید صرف شاکمہ کارے کی خیل کرنیشنی